کیونکہ حضرت جی کوئی مطبخہ نہیں ہوتا کوئی دو گھنٹے بھی بول جانا لیکن مقصد اصل میں یہ ہے کہ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو سننے کا شاوک ہے کسی کو سنانے کا شاوک ہے اے شاوکی حضرت اے شاوکی حضرت اصل جو بات ہے حضرت وہ عمل ہے اور داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ سب سے مشکل ترین کام اپنے علم پہ عمل کرنا ہے اب یہاں بیٹھے ہوئے کس بندے کو نہیں پتا کہ جو اٹھ نہیں بولنا اللہ فرماتے لانت اللہی القاضی بھی لیکن ہمارا کیا کہنا ہے نہیں جنہی درچہ اٹھنا وہ لیے کام میں نہیں ہوتا ہے بن گئے نا مواشرکہ میں دعا جائے اس لیے ذریعی ضرورت ہے جو ہے نا وہ عمل کی اور ہمارے جو بزرگ تھے نا ان میں یاد دے نہیں تھی چسکے چسکے لگانے کی میرے بزرگوں کی بارگاہ میں کوئی بندہ آزر ہوئا تو وہ آکے ارز کرتا ہے کہ حضور کو نصیت کرو آنکھوں والے لوگ تھے آپ نے دیکھ لیا کہ چسکے لانا ہے تو آپ اردو میں کلام فرماتے تھے بڑے فاضل آدمی تھے تو آپ نے اس کو بڑا کمال جواب دیا آپ نے فرمایا اپنے معلوم کو اپنا معمول بنا لو مطلب جو پہلے ہوئے ہوتے تھے عمل کر کے آمدن کو نمی گلدہ ساں ہمیں سارا ہی پتا ہے لیکن اسی چسکے لانا لگ پہنے چسکے لانا لاؤ میاں جی عملہ لے پاسے ٹھیک اتھے عملہ دے ہونے نی نبیڑے کسے نے تیری ذات پوچھنی یہ ہمیں گجران والے والے گجران والوں اور سیالکٹ والوں کو بڑی عادت ہے اتھے نہیں یہ ہونا کہ میں فلانی لیگ داؤں یا میں آئی داؤں یا میں فلانی پارٹی داؤں اتھے انہیں ایک کی سکھا چلنا ہے اور وہ ہے حضور کا سکھا وہ ذنیت کی سب سکھے فیل ہو جائیں گے انہیں ایک کہنا ہے ایک سانوں گل دس ساڑے محبوب دہم ایک نہیں ہے باقی سانوں نہ دس میں ادا ہوں آتے میں ادا ہوں آتے میں ادا ہوں آتے میں ادا ہوں آتے وہ دن اکی سکھا اس لیے حضور جی دو چار باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا اور امید رکھوں گا کہ آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے آج ہماری مسجدیں خالی ہیں آج بلیڈ والا اپنے دوست کو بلیڈ میں تو لے جاتا ہے لیکن پتہ نہیں نمازی اپنے دوستوں کو مسجد میں کیوں نہیں لے کے آتے اور مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھے تیس تیس سال پچیس پچیس سال بیس بیس سال پندرہ پندرہ سال دس تس سال کے ہم نمازی ہیں ہم نے ایک نمازی نہیں کی آج تک ہم نے ایک نمازی نہیں آج تک کیا نہیں حضرت جو امیری علی سنت نے چلائی تھی نا مسجد بھرو تحریک ہے وہ صرف یہ تو اللہ کا فضل ہے یہ امت پہ احسان ہے امیری علی سنت یہ اللہ کا فضل ہے آپ کا وجود کہ آپ نے لیکن وہ صرف آپ کا کام تو نہیں ہے میرا بھی کام ہے لیکن ہم نے کیا تحریک چلا رکھی ہے بینک بھرو تحریک بس پیسے کٹھے کرو اور نہیں کوئی کام کرتا ہے لیکن آپ نے کیا تحریک چلائی مسجد بھرو تحریک آہو حضرت آج ساڑی مسجد ہیں خالی نہیں آج ساڑی مسجد ہیں خالی نہیں اپنی مسجد ہیں یہ جن کا ہم نام لیتے ہیں میں نے چلو خطوہ بھی نہیں پڑا میں اس طرح ہی شروع ہو گئی ہوں چلو اللہ معاف آپ ایک ایک بار درود پڑھ لو بس السلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ علیکہ سیدی یا نور یہ جن کا ہم نام لیتے ہیں قادری چشتی نقشبندی سہروردی یہ ان کا طریق ہے مسجد بھرو تحریک چلو اب سارے بچے ماشاءاللہ آلے دولے سارے ساڑے ان قادری بیٹھے ہیں چلو ان سے شروع کر لیتے ہیں قادریوں کے تاجدار حضرت جنہد بغدادی رحمت اللہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنہد و بایزید تیرا جمال بے نقابد کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان قدی قدی تے کتے کتے جنہد جنہد نا جنہد ماہ روز نہیں پیدا کرتی ہے جنہد روز نہیں پیدا ہوتی ہے اور ایسے اللہ کے ولی تھے یہ سب نہیں جانا ہے نا بھئی کس نے نہیں جانا ہے جو کوئی کہنا ہے میں نہیں جانا تو انہوں اپنے دماغ دلاج کرونا چاہیے دے سب نہیں جانا ہے کوئی بن گیا رونک پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناستے نخریاں بھیچ کریت گرم تے تھل چلیا کوئی پھول گیا مقصداوندہ کوئی کر کے مقصد حل چلیا یار فریدہ اچھے ساب مسافر نہیں کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا حضرت جنہد مغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کری میں نے پڑھا اور مجھے بات پسند بھی بڑی ہے روح تازہ کر دیتی ہے جب آپ پہ وقت آیا تو نظہ کی کیفیت تاری تھی یا اپنے آنکھیں بند فرما اور یاد رکھنا حضرت جی ہمارا جانا ان کی طرح نہیں ہے ہمارے لئے تو ان کے لئے تو یہ دنیا قید خان ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ان کی اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے جیسے کوئی قیدی جیل سے نہیں چھوٹتا اس طرح ان کی بھی کیفیت ہوتی ہے کہ چھوٹ رہے ہیں جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے تاریخ لکھتی ہے تاریخ کہتی ہے میں نے کبھی حضرت بلال کو سجے سبری نہیں دیکھا جب دیکھا موزن رسول کو اپنے محبوب کے رنگ میں دیکھا سادہ دیکھا جب بھی دیکھا صرف تاریخ کہتی ہے صرف تاریخ کہتی ہے کہ میں نے ایک بار حضرت بلال کو دیکھا تجھا حلب والے تھے نا وہ ساری کٹھے ہوئے آزر ہوئے آکے ارز کرتے ہیں موزن رسول لگتے آج کو خاص ہی موقع ہے آپ نے فرمایا خاص نہیں بلکہ خاص خاص موقع ہے لوگوں نے ارز کی حضرت ہم نے بھی کہا ہمیں نہیں آج موزن رسول اتنا تیار کیا موقع ہے آج آپ نے فرمایا میری موت کا دن لوگوں نے ارز کی حضرت کو اپنی موت پر بھی اتنا تیار ہوتا ہے فرمایا تمہارے لئے تو موت ہے میری لئے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام ہے میری تو پیغامیں وصل ہیں وہ جو حضرت بلشاہ نے لکھا تھا آپ فرماتے ہیں گھڑی 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 آل وجاوے گھڑی 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 آل وجاوے رین وصل دی پیا کٹاوے وہ جو کسی نے کہا تھا لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں وہ کہاں جی لگاتے ہیں یہ تو ہم ہیں جنہوں نے جی لگا لیا پارک سے دل جی لگا لیا مال سے جی لگا لیا گھر سے جی لگا لیا یہ جی یان لگانے کے لئے نہیں ہے جو اللہ حضرت نے فرمایا تھا زمین و زمان تمہارے لئے مقین و مقاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لئے دان میں زبان تمہارے لئے بدن میں حجان تمہارے لئے یہ تو ان کے لئے پھر کیا ہوتا ہے حضرت وہ نہیں لگاتے وہ انتظار کرتے ہیں کب وہ وقت آئے اور چلیے حضرت تو لکھے جب آپ پہ وقت آیا تو آپ نے آنکھیں بند فرما لی ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں جو نزا کی کیفیت میں مبتلا ہے تو اسے کلمہ تلقین کریں ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ با آوازیں بلند پڑیں ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں وہ کو بندہ ایسا کھڑا تھا جس کو نہیں عذابِ معفل سے اگائی تھی جن کو بڑھوں کی مجلس میں بیٹھنے کی عذاب نہیں پتا تھے اوچی کلمہ پڑھ کے نہ حضرت جنہدِ بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے شیخ قولہ الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھے آپ نے آنکھیں کھول دیں اور ہمسکرا کے اس شخص کو جواب انرشاد فرماتے ہیں یادویں انہوں ہی کرایا یہ جڑا قدی پھولیا ہی نہیں آپ تصور کریں نے حضرت جی کتنا یاد کیا ہوگا آپ نے فرمایا یادویں انہوں نے کرایا ہی جڑا قدی پھولے ہی نہیں ہے قدی نہیں پھولے ان کا لمحہ لمحہ اللہ کی یاد میں گزر حضرت جی تو وہ لکھایا ہے کہ آپ اپنی خانکاہ میں بیٹھے تھے تو تین بندے حضرت خدمت ہوئے آکے ارز کرتے ہیں حضرت آپ کا جو وعد ہے وہ آپ کی خانکاہ میں یہ اثر کرتا ہے کہ جنگلوں میں بھی یہ اثر کرتا ہے آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا وہ ارز کرتے ہیں حضرت میں ایک لکڑ ہا رہا ہوں روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنی جاتا ہوں اور جب بھی وہاں جاتا ہوں تو وہاں تین نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں میں نے ان کو بڑا منع کیا ہے قرآن سنا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان تو شاید میری زبان میں کوئی تحصیر نہیں ہے میری تو سنتے نہیں ہیں تو آپ جائیں ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے باز آج وہ لکھا آپ نے امامہ بندہ اپنی گھوڑی پہ بیٹھے وہ اپنے امامے سے چیرہ مبارک چھپا لیا اور وہ جو جگہ اس نے بتائی تھی آپ وہاں تشریف لے گئے آپ جب وہاں پہنچے نا کیونکہ آپ نے چیرہ چھپا رکھا تھا اور انہوں نے سمجھا شاید چھاپا پہ گیا تیس تھا وہ اٹھ کے بھاگنے لگے اوہ آپ نے فرماین نسو نا یار بھاگ کیوں رہے ہو میں وہاں اکیلہ ہی پیتا ہوں مجھے پتا چلا ہے تم یہاں تین پیتے ہو تو میں نے کہا چلو ذرا مافل میں بیٹھ کے پییں گے تو اور مزا آئے گا بھئی انہم اللہ معلوم بھی نہیں آتا ہے آپ کی مراد وہ تو نہیں تھی آپ کی مراد تو شراب معارفت تھی آپ کی مراد تو وہ شراب ہی نہیں جو وہ لکھا تھا الطاف حسین علی نے کہ مطلوب ہے اس میں سے جو دل ہی میں کھچتی ہے حضرت ہے آپ کا تو مقصد ہی وہ نہیں تو وہ بڑے خوش ہوئے انہوں کا حضرت جی جی آیا ویلکم لیکن حضرت جی محفل آج نہیں لگنی آپ نے فرما کیوں حضرت شراب ختم ہو گئی ہے تو آپ نے فرما مہمان ہوں مہمان نوازی کرو جاؤ لے کیا اورز کرتے ہیں نہیں حضرت جی سے ہم لاتے ہیں اس نے کہا بد دن میں ایک بار آنا تو اب نہیں ہم جا سکتے کیونکہ اسلامی شریعت کا نفاظ ہے کئی بار پکڑے گئے ہیں کوڑے پڑے ہیں اب نہیں جائیں گے اب کل لائیے گا آپ کو موقع مل گیا آپ نے فرمایا پھر اس طرح کا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود دیا جائے وہ بڑے راضی ہوئے حضرت طریقہ ہے فرما ہے تو حضرت دسو فر آپ نے فرمایا مجھے پانی کا شہر سنائی دے رہا قریب ہی ہے حضرت تھوڑا ساگے جاؤ تو دجلہ بہر ہے فرمایا جاؤ گھسل اور وضو کر کے ہو وہ اسی لالچ میں گئے گھسل کیا وضو کیا واپس آئے آپ نے نیچے اپنی چادر بچھائی فرمایا پہلے دو نفل پڑھو پھر دسا اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے اب یہ بارگاہ کیا ہے جس کے لئے کسی نے لکھا تھا ہی درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست ہے تھے آنا نہیں کدھی خالی گیا کوئی وہ آگے کھڑے ہیں پیچھے حضرت جنیت کھڑے ہیں وہ سارے معاملات ہے کرتے 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 وہ یہاں تک پہنچ گئے یہ کہہ کہ وہ سجدے میں چلے گئے وہ سجدے میں گئے پیچھے حصر ہے تو جنیت بھی چلے گئے وہ عرض کیا کرتے ہیں ربا جنیت دا انہیں کام سے جنیت دا انہیں کام سے تیری بارگاہ چلے ہیں تو جان تیرے بندے جان لیکن سر اٹھانے سے پہلے پہلے تو شرابی تھے لیکن سر اٹھانے سے پہلے پہلے تینوں ہی اللہ کے ولی بن چکے تھے پھر ضرورت ہے اس رنگ کو پیدا کریں انہیں نلیاؤ کلیانا اور نماز پڑھنا انہیں نلیاؤ تیلی آکے پھر جنیت دا دیدہ طریقہ یا اللہ میرے انہیں کام سے میں لے یا انہیں کتور رہم کر دے ہوگا رہم کیوں نہیں ہوگا ہم چھوڑی گئے ہیں وہ دین کا درد ہی نہیں راب ہمیں نہیں دین کا درد پہ دک اور ان کو لہو اس وقت امت کو خیر خائی کی ضرورت ہے اس وقت امت کو خیر خائی کی ضرورت ہے اپنے نمازی بتاؤ اپنے قرآن پڑھنا لے بتاؤ اپنا اپنا ہمارے بزرگوں نے یہ کیا ہے جو اب ہم قرآن سن رہے ہی ہے کا تھا کہ جی میرے پیرہ نے کھوتے کھیگی کیا کیا اگر ان کے پاس جو گیا اگر انہیں بندہ بنا دیا یہ اسی طرح کی قرآنتیں میرے پیرہ نے مچھر توتہ بنا شڑے یا میرے پیرہ نے کرلین مگرمچ بنا شڑے یہ کہہ ہے اور کیا ہے نہیں ہے اگر ان کے پاس کو بغیر داڑی والا گیا انہیں داڑی والا بنا دیا ان کے پاس کو بے نماز گیا تو انہوں نے نمازی بنا دیا یہی کرامت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو حق اور سچ کہہ رہا کہ باقی سارے تماشی لگی یہی کرامت ہے اگر کسی کے پاس ہے تو دکھاؤ نہیں ہے تو کیا میں سناتے پھر دیر ہاں بزرگوں نے لکھایا ہے ولی کی سب سے بڑی کرامت ہی ہے کہ وہ کسی کے مردہ دل کو زندہ کر دے اور کوئی کرامت نہیں یہی ہے ولیوں کے رنگ یہ بابا فرید رحمت اللہ ہی تھا یہ بابوں کے کام ہے بابا صاحب یہ چشتیوں میں ایک چلا ہے یہ جسے کہا جاتا ہے چلا کموس یہ ہر بندہ نہیں کٹ سکتا بڑا اکھا چلا ہے اس کے کٹنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چلا کوئی میں الٹا لٹک کے کٹا جاتا ہے بہت اکھا کام چندی صوفیہ نے یہ کیا ہے اور بابا فرید نے چھتی سال یہ تصویف کی کتابوں میں لکھا یہ چلا کٹا تا جاتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کام بڑھے کام کی دور بڑھن دا ہے جددہ مرشد ملے آبا ہو چھٹے سب وضابے ہو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ان کا رنگ نہیں ہے اوہ بابا جی جوانی دے دن نہیں ہے تو موج مستی دے دن نہیں ہے یہ بابے کا رنگ ہے سارا جوانی کے دن نہیں ہے موج مستی کے ہمارے کاغلوں میں یہ بابے کا رنگ ہے سارا تیری نسبت نے سبارہ میرا انداز ایاد میں اگر تیرا نہیں ہوتا سوگے دنیا ہوتا ہے یہ ان کے رنگ ہیں یہ نسبتوں کا فیض ہے سارا یہ اپنا نہیں رنگ کوئی ہے تو وہ آپ نے نہ چلا کٹا آپ مرید ہونے کے لیے کتب صاحب کی بارگاہ میں گئے بات تو یہ نہیں ہے آپ نے پوچھا حضرت کچھ کیتا بھی جی آپ نے فرمائے میں چھتی سال چلا کٹے ہیں فرمائے بس وہ چلے نکام خراف کر چھڑے ہیں یہ مرشد کے بغیر نہیں را نکلتا نارب برش مولا ہوتے نارب خانے کعبے ہو گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو نارب علم کتابی لبا نارب ویچ مہرابے ہو جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے حساب بذابے ہو نام جوگی نام جنگم نام چلا کمایا ہو نام پا جمسیتی وڑیا نا تصبہ کھڑکایا ہو آئی سے کوئی یہ مطلب نہ لے کوئی مسیتیں ہی نہیں سنگے ہیں نہیں وہ کہنے نہیں تڑے آر نہیں سنگے چودری بانکے یہ بندے بانکے گئے یہ بھی ہے نا حضرت جی یہ تو عرصہ گزر گئے حضرت جی ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا کیوں حضرت جی جانے چودری بانکے ہیں پاہی چودری بانکے نا تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ہے بندہ بن کے جامعی ہیں تو کیپ کرنے جانے اس لیے تو عزیز رجی ہمیں زمانہ ہو گئے ہم مسجد جاتے ہوئے خالی آ جاتے ہیں جس دن ہم بندے بن کے گئے وہ خالی نہیں بھیجے گا وہ جھو نہیں ہم بھر کے بھیجے گا ہاں رجی ہم مسجد میں جاتے ہی نہیں بندہ بن کے اسی جوڑی مسجد جو ٹیل ہوا بیٹھیں ساڑھیں وہ ہی نہیں نکلنے دائی میں ٹیل لوائی خدا دا خوف کر تو نہیں لوائی انہیں تنہوں تفیق دیتی ہے قبول انہیں کیتی ہے تو تنہوں لوائی بھئی اوپر نا معاملہ آو تو بندہ خود کہاں کر سکتے حضرت رابعہ بسری کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوا آکر کی سیدہ میں توبہ کرنا چاہنا ہوا میرا رب میری توبہ قبول کر لے گا آپ نے فرمایا اس نے توبہ قبول کر لیا تب ہی تو تیرے دل میں خیال ڈالا ہے ہاں جی قبولیت ہوتی ہے تب معاملہ بنتا ہے خود کہاں ہوتا ہے ہم تو پھس گئے ہوئے ہیں مسجد میں بندہ بن کے جاؤ پھر دیکھو حضرت وہ کس طرح جھولیاں بھر کے بیش دیں اور صوفیہ کا ہمیشہ انداز رائے وہ مجاز لاتے ہیں حقیقت کو سمجھانے کے لئے مولانا روم نے اس کو مسلمی میں لکھا آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا تو وہ بیمار ہو گیا وہ حکیم کے پاس گیا دوائی لینے کے لئے اس نے کہا بھئی تیری دوائی کے سارے اجزاء موجود ہیں مسجد نہیں ہے اڈبیا مرسے لے لے اڈبیا مرسے لے لے اور جاں کہیں سے شید مانگلا میں تیری دوائی بنا دیتا ہوں اب وہ جناب وہ ڈبیا لے کے نا ایک ایک بندے کے پاس گیا شید مانگنے کچھ کے پاس تو تھا ہی نہیں کچھ کے پاس تھا لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں دیا ہے برحال کہیں سے نہیں ملا جب جانے لگا تو دل میں خیال آیا بھئی بادشاہ کا دروازہ تو رہی گیا ہے چلو ہاں بھی قسمت آزمائی کرتا ہوں وہ آیا اور اس نے آکے محمود غزنوی کے دروازے پہ دستک دی ایاز رحمت اللہ تعالی نے دروازہ کھولا ان کو ڈبیت دکھا کے پوچھتا ہے حضرت بادشاہ سلامت مرز کروتا دیری آیا جو ایک غریب بندہ شید منگنہ ہے کہ تھوڑا جاں مل جائے تے میری جان بچ جائے گی اس نے کہا بھئی میں بھی غلام ہوں میں پوچھ کے بتاتا ہوں جو حکم سرکاری ہوگا تجھے سنا دوں گا وہ گیا جا کے عرض کرتا ہے حضور آپ کی ریایہ میں سے غریب بندہ شید منگنی آیا جو حکم ہوگا مولانا وہ مسلمی میں لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی نے نے ڈبیا پکڑ لی اور ایاز سے کہا کہ غلاموں سے کوکت چار ٹین شید کے اٹھا کے اس کے گھر چھوڑا یہ آزنی عرض کی حضور وہ ایک ڈبی شید دی منگنا ہے تو اسی چار ٹین دن دے تو آگے سے پھر محمود غزنوی کیا فرماتے ہیں ایاز وہ فقیر ہے وہ فقیر ہے وہ اپنی اوقات دے مطابق منگے گا اسی مالک کانسی اپنی حیثیت دے مطابق دانگ ہے تو کبھی بندہ بن کے مسجد آتا ہی نہیں تو تو چودری بن کے آنا ہے مسجد آنا ہے کس بندہ بن کے بھی دیا پھر اس دن تجھے خالی نہیں بھیجیں گے تیری جھولی بھر کے بیجیں گے بندے بن کے جاؤ حضرت کہ نکالو اپنے اندر سے اور میں سپیشلی جتنے پتر بچے بیٹھے ہیں مجھے آپ سے گلہ بھی بڑھا ہے رضا ساکر صاحب قبلہ پیرہ جمل صاحب یہ کوئی باتیں صرف سٹیٹس لگانے کے لیے تو نہیں ہیں اس کو سٹیٹس ہی لگانے ہیں اس کو اپنا سٹیٹس بنانا نہیں ہے صرف سٹیٹس لگانے ہیں اپنا سٹیٹس نہیں بنانا ہے اس کو کوئی اپنا سٹیٹس بنا پتا ہے یہ بڑے قیمتی جملے ہیں میاں جی یہ حال ہیں بزرگوں کی صرف سٹیٹس ہی لگانا ہے فلاندہ تو وطر بنا تردہ پھر تو کٹ دریا دریا ویج پھر تو ڈوکیا اللہ پھر بھی تیری بوڑ نہیں جانی پھلو اپنی مہموں کا اس کا سٹیٹس لگانا ہے اس کو سٹیٹس بنانا نہیں ہے بناو یار یہ بڑے قیمتی جملے ہیں ہمارے بزرگوں کی اور بچو اس سے اسپیشلی جتنے نمازی صوفی ہم یہاں بیٹھے ہیں بچو اس سے یہ تباہ کر دیتا ہے اور تکبر کی سب سے پہلے یہ تباہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بندے کو محبوب سے دور کر دیتا ہے کسی نے کہا نہیں تھا جس کو میں کی ہوا لگی جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دوا لگی ہو گیا کم تو حضرت اسے بچ کے روح حضرت ہے اسے بچ آجزی انکسار ہیں یہ جس کے پاس آتا ہے یہ اس کی تباہی پوٹ کر آکھ دیتا ہے بلکہ پھر اصل کیا ہے یہاں ہونا نہ ہونا ہے یہاں ہونا نہ ہونا ہے نہ ہونا ہے نہ ہونا ہے جسے ہونا ہو کچھ خوا کے دریجہ نہ نہ ہو جائے اس لیے حضرت جی محنت کرو نماز پڑھو سارے اپنی اللہ کا ذکر کرو درود پڑھو اپنے بزرگوں کی صحبت میں رو اسپیشلی زیادہ یہاں کسیر جو تعداد ہے وہ جوان بچوں کی ہے آپ سے پتر ہاتھ جوڑ کے عرضی ہے اپنے والدین کا بڑا دب کرو ولی بن جاؤ گی میرے لیے نہ اکثر تھا ہمیں سال ہی ہویا ہے پتہ نہیں کیا بابا سال نہیں ہے تنمہ کی دسا میری ماں دیا کنے سال تحجد دیا دو آنے پیچھے بھی سال نہ چنین داکہ کی بھی پیچھے بہت کو جندہ ہے میرے والد صاحب دیا دو آنے میں قدید رجی کسی کو دعا کران نہیں گیا انتہار دو ہی نہیں رہی ہے والدہ صاحب بھاوی میرے والد صاحب میں جلیبیاں بڑی ہیں بساندہ سا میں جیدن کو کاموں کٹانا ہم داشتا ہے آپ کو طریقہ بتا رہا ہے میرے جیدن کو کام فسے ہم دا ہی نا بابی اور جلیبیاں کھائی ہی نا نالدوں ہاں دا ہی نا سیرے میرا کام ہو گیا ہم دا سیدھے ہاں حضرت یا اللہ میں نو خوش کردہ ہے میرے پاس والد صاحبہ تو دو آزار دس میں انتقال کر گئی تب میرا اپنا ابھی ابتدا تھی بالکل خطابت کی میرے پاس سائیکل ہوتی تھی لیکن الحمدللہ میں نے سائیکل والا موقع بھی نہیں مس کیا کوئی اپنی والدہ صاحب کو ارضی پیش کر رہا ہی امی جی آؤ سائر کرن چلی تو اگر امی جی نہیں پوچھنا کہا دیتے میں امی جی سائیکل تھے تو امی جی نے گھناؤ سائیکل تھے بھی سائر ہوں دی میں امی جی انہیں ہی سائیکل تھے میں گھنگی میں نے اپنی امی جی کو سائیکل کے پیچھے بٹھا لینا اور پھر میں نے ان کو اپنے شیرے سیال کوٹ کی سائر کروانی اور پھر میرے کان میں ہلکی ہلکی میری امی جی کی آواز آنی یا اللہ میں انہوں خوش کردہ ہے تو انہوں خوش کردے یا اللہ میں انہوں سائرہ کراندہ ہے تو انہوں دنیاں دنیاں سائرہ کروائیں اس گناہگار کا طریقہ راز رہت ہے میں کبھی اپنی والدہ کے پاہوں کا بوسہ لیے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلاتا ہاں جی ہم پیروں والے ہیں لیکن میں کہتا ہوں جو پیر صاحب دا بوسہ لینا جائے دے تو پھر ماندہ لینا نہیں جائے دے ہاں درہ جمعہ کرون کیا دوں جس جس کے پاس یہ نعمت ہے نا میں آپ کو سچ اور حق کہہ رہا ہوں پتر یہ اللہ آپ کے والدین کو لمبی اور صحت و آفیت والی زندگی دے یہ پتر پتہ ہوتا نہیں لگنا ہے جن ٹور جانے نہیں ہمارا مزاج ہے نا جب ہوتے ہیں ہم قدر نہیں کرتے ہیں پتہ فیلی لگ دا رہی دو ٹور جانے نہیں ہاں جس جس دے کول ہے اور یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں بڑی چیزیں بندے کو تب بھی پتہ چلتی ہیں جب بندہ خود اس سیٹ پہ آتا ہے مجھو بہت چیزیں تب پتہ چلیں جب میں خود والد بنا کہ والدین ہوتے کیا ہیں اس لئے جس جس کے پاس آئے نا ممی جی اللہ تعالیٰ نے گجران والدہ صاحب لا دے گا بلکل نہ جھجکا کرو اپنی والدہ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹھائے یہ اس گناہگار پہ اللہ کا فضل تھا میں اپنی والدہ صاحب میں وہ پانڈے توکے دیتے تھے میں نے مدرسے سے پڑھ کے آنا والدہ صاحب اب بیمار رہتی تھی میں کہا اور آنا تب یہ کیا سارا کام پیاد ہے وہاں کے پوچھنا امی جی کی ہو یا خیر ہے سلمان پتہ میری طبیعت نہیں ٹھیک میں جناب باری پھڑ کے صفائی شروع کر چکے امی جی نے بڑا رونا ہو سلمان تو حافظیں تو عالمیں میں کہنا امی جی آپ دہتے نو کری ہیں پھر امی جی نے رو رو کے دعا دے رہی ہیں امی جی نے رو رو کے دعا دے رہی ہیں میں پانڈے تو نہیں میں اپنی امی جی نے مشین لا کے کپڑے تو دے رہی ہیں میں اپنی والدہ صاحبہ نو جنہیں نا آنڈی پکا کے دے رہی ہیں پھر میرے مرشد فرمان دے سانا فرمان دے ہاں سلمان لوگ سونا بے چن جان وکے پامینا بکے تو پاک بھی بے چن جائیں گا تری وکے میں نے ہر اس کی میں بڑھو کیوں فرمان لگے تیرے تیرے ماں باپ خوش گیا تیری ماں بھی خوش گئی ہے تیرا پیو بھی خوش گیا ہے تیرا وکے گا سودا اور وہ لوہ حضرہ جی بھی قدا پید کو کھوی نہیں کو تقریر مکرنڈا ان کو تقریر کیا سکتا ہے کو کھوی نہیں ہدروں چکی دے لیکن کی پی چھنکرم ہو گیا اس لیے ان کا بڑا عدب کرو اور سپیشلی عزرت دی تھوڑی دیر میرا پتر جی بیٹھ چک دو منٹ بول لندے بس بس دو منٹ پتر جی بڑی بڑا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ عدب کرو یہ میں نے کہا نا بڑی چیزیں آپ کو تب بھی اس کو مولانا رہو انہیں مسنی میں لکھا آپ فرماتے ہیں کوئی والد تھا تو اپنے سین میں نا کوئی کام کر رہا تھا تو جیسے یہ چھوٹا بچہ ہے یہ تو بھی تھوڑا بڑھا ہے نا وہ کافی چھوٹا تھا اوہ یار کو بول لندے بار بار تو سی میرے بچے وہ جو ہے نا مولانا رہو وہ چھوٹا بچہ اس نے نیا نیا بولنا آپ کو پتہ لگے گا جب آپ والد بنیں گے کہ بچہ نہ مانا بولنا شروع کر دا کیونکہ مارتا تھا تھیبت ہی ہے نا بڑا پیارا تھا اس پر وہ نیا نیا اس نے بولنا شروع کیا تھا وہ باپ کام کر رہا تھا تو دیوار پر نے اتفاقاں کوا بیٹھ گیا آکے اب جا رہا دیکھا تو اس نے کہیں بار تھا لیکن ابھی قوتِ گوائی نہیں تھی پاس اب کچھ بولتا تھا وہ اپنی توتری توتری زبان میں اپنے والد کو پوچھتا ہے ابو جی اڑا کاندھوں تھی بیٹھا ہے کی ہے ابو کی جو خوشی کی انتہا کوئی نہیں رہی ہے وہ آیا ساتھ لگایا چون کے کہتا ہے پتر اڑا کاندھوں تھی بیٹھا ہے نا نو کہنے نے کہاں اب وہ بچے سے ادائیگی نہیں ہوئی قوے کی صحیح وہ پھر پوچھتا ہے ابو جی کی وہ پھر چون کے کہتا ہے پتر جی قوا وہ پھر ادائیگی نہیں ہوئی وہ پھر پوچھتا ہے ابو جی کی آپ کو پڑھا ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے میں نے پڑھا ہے کہ اس نے چالیس بار پوچھا اور اس نے چالیس بار موچوں کے آگے سے کہا پتر کوا وہ چالیس بچے کی زبان پر چڑھ گیا کوا اب وقت گزر گیا وہ جو بچہ تھا وہ جوان ہو گیا وہ جو جوان تھا وہ بوڑا ہو گیا وہ وہاں سے چار پائی پہ آ گیا وہ چار پائی سے وہاں چلا گیا اسی طرح تھا وہ یہاں سے وہاں چلا گیا وہ وہاں سے یہاں آ گیا اسی طرح وقت تھا وہ وہاں بیٹھا تھا وہ وہاں کھڑا تھا دیوار پہ کوا بیٹھ گیا باپ کو وہ بچپن یاد آ گیا اس نے کہا چلو عزرہ ٹرائی تے ماری یہ فلاکی کر دائیں وہ ایسے ہاتھ رکھے نا اپنے بیٹے کو کہتا ہے پترہ ان لبدا کوئی نہیں ان ویخنامی تیریان کھانا لی عزرہ داسہ میں کاندھے دے تندلا تندلا کوئی لبدا پہ کی بیٹھائے جسرا مارا مزاج ہے ٹوٹ کے پہ گیا وہ اببا جی نہیں لبدا تے ضرور بیکھنا وہ خدا دا خوف گھاؤ برا الکان تے کہاں بیٹھا تھے اتھے ساٹھے بجی وہ جو زدو پوچھا ہی میں تو چوم گے کہا ہی کوا اتھے ساٹھے بجی ہے بجدی ہے ذریعہ بڑی ہیں بجدی ہیں لیکن کیے ان دنے والد ہیں اولاد دی خوشی چرازی اللہ نے رابن شاہی ہیں اندھی بنا چڑھے چپ کر رہے ہیں نینے کو میں آپ کو سچ کہتا ہوں اگر موازنہ کر نہیں آئے نا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے میں بچوں سے پوچھتا ہوں میں نے کہا نا میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اب خود والد بن کے اللہ میں بازار نہیں جاتا میرے لیے مشکل ہے بازار جانا لوگ پہچان لیتے ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے پہلے میں جا تب بھی میری بازار میں جانا کو اچھا نہیں لگتا ہے میرا رضا ہوتا ہے کہ میں نکلو ہے تو لیکن جب جانا نا اب ساتھ میں اس کو لے کے جاتا ہوں وہ ہے بچوں کی وہاں مثلا نا وہ کچھ چیز پسند آگئی نا میں نے بھئی ٹھیک ہے چلو پیک کرو وہ نہیں نہیں ٹھائر جو ذرا وہاں ہے نا کیا کرنا ہے ساتھ لگا کے چیک کرنا ہے رنگ سونا نہیں جی لگا ہے رنگ سونا نہیں جی اچھا چلو جاوے نالا جو تیلینٹ اور جو پہرے پوہ پوہ کے چیک کرے سچ دسیوٹ کو ہے تو اٹھ کے کھلو ہے جو ساتھ دیواری ہے یہی کدھی مانو چیک کیتا ہے لاکہ سونا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے کوئی اٹھ کے وہ لے کوئی لے کے کہا اے مانو بذار یہ دو دیواری آئی ہے ہیں جی کس نے چیک کیتا ہے نالا کے کدھی گلہ نہیں کرے گی کدھی کو مانو بذار لے کے گیا پہرے جتی پوہ کے چیک کیتی ہے ہمیں جی سونے نہیں کدھی گلہ نہیں کیتا کیوں کیوں کہ وہ ماں ہیں کیوں کہ وہ پہو ہے اولاد دی خوشی وچھ رازی ہے لیکن اسی حضرت جی بڑی زیادتی کرنی ہے وہ پہو جنہیں اپنی زندگی میرے نا تلاشید ساڑے کل چووی کینٹ ہیں چیک پندرہ منٹ نہیں ہوتے لی ہوتے ہیں ساڑے دسوں کو اٹھ کے بولو اٹھا کام تو آکے روز کینٹ اپنے بوجی کا بیندہ ہوئے بولو اٹھ کے جی کوئی ہے دسوں جی ساڑے اپ چارے بابے تھے جڑے نے نا پیٹ ساڑے جڑے بابے نہیں تھے پیٹ چارے ٹائم پاس کر دیں کدھی دو دلی دکانتے بے کے کدھی چالی دکانتے بے کے کدھی کتے کدھی کتے کتے کدھی کتے ٹائم کسے کتے نہیں ہے ٹائم کسے کتے نہیں ہے لیکن کیے پھر بھی اولاد دی خوشی چاہے لوگ خوش نہیں تھے اسی اندہ دین نہیں دے سکتے کسی نہیں دے سکتے پھر چھوٹ لگی پھر پوچھتا ہے اچھا پترا انہوں نے میرے کو سنیاں بھی نہیں جاندہ میں سننا بھی تیرے کان چونے اچھی دا سان کی بولے ویٹھا ہے پھر اس طرح ہم بولے بابی ارنہ رونا شروع کر چلے ارے اللہ سی دل دنم پہ آگے کہندہ انہوں نے باجی رون کیوں کہنے لگے چلے جو تو پہلی وری کام ایک ہے تم انہوں بے کے تو پوچھا ہی کہ کیہ ہے میں تری گھل چومکے کیا سی کھاں ہیں ترکڑ کھاں سا ہی کھاں نہیں ہے چالی بار میں نے پوچھا میں چالی بار تری گھل چومکے کیا کھاں ہیں میری باری آئیے تو دو جی باری کالا پھائے گے ایسی یعنہ دا بدلہ نہیں دے سکتے ایسی لئے تو قرآن چلنا بھار بھار وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور میں جون جون وقت گزر رہے ہیں حضرت تڑف دیئے روح داس کسے انہوں نہیں سکت دیا ہے جون جون وقت گزر دیا روح تڑف دیئے پچھلی ستہیس دسمبر نوال سابدہ انتقال ہو گیا جون جون وقت گزر دیا حضرت تڑف دیئے روح جتے جاوان تعریفہ نے فلانا پیر طریقت پتہ نہیں کی کی لوگ پہ بول دیں مفقر ایسلام میری جانے بلا مفقر ایسلام کی نکندن ہے لیکن حضرت تھی صرف ایک آواز نوان کن ترس دین دوکار جاننا کتو ہو واز آئے اوئے سلیمان کتو ہو واز آئے نہیں آنے سارا دن ہے ہی پیا سننا بیرے طریقت پھلوڑا پھلوڑا دل کر دیں کتو ہو واز آئے ہو سلیمان لیکن نہیں ہے ان گیا سل سکتا ان موک گئے مان دے ان کتو ہو واز نہیں آئے دیو سلیمان ایسی لی پترہ اپنے والدین دیں بہت قدر کرو اور کنی شانے ایک واری آس کے بے کھوتے بقبول آجتا سل تھوڑی شانے لیکن نفسوس یہ اس معاشرے ہوتے آس کے کوئی نہیں ویخ دا جدو ویخ نہیں اور انہوں کورکے ویخ انہ دی قدر کرو سب کچھ مل جند ہے سارت سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے لیکن اے نیجے مل دے کتو اور پتر قدی اپنی گڑی پیچھے نہ لکھائی ہو یہ میرے یہ میری ماں کی دعا ہے لیکن سب تو زیادہ سڑے معاشرے جی دنہ ظلم ہویا اور پیو ہوئے ہیں شرم نہیں آنڈی بے یہ آبا کدو تیرے پیو نے تیرے لیے بد دعا کی تھی کہ انہوں گڑی نہ ملے دس میں نو تو گڑی پیچھے لکھائیں یہ میری ماں کی دعا ہے اور قربان جائی ہے پیو تو بھی قربان جائی ہے گڑی پیچھے نہ ہی نہیں لے فیر چوب کر کے بھی آپ سے چھائیں انہوں کی ہندرے یہ پیو ہوجاظ رہی ہیں گڑی پیچھے نہ ہی نہیں لکھیا ہدا پھر چوب کر کے بھی آپ سے پیو ہوجاظ رہی ہیں انہوں کی ہوجاظ رہی ہیں کبھی بہترین میں فرق نہ کر میں اس دن بھی میرا گجرن والا بھی بیان تھا میں نے ادھر بھی بیان کی صرف آپ تھوڑا مغالتہ کھا جاتے ہیں کس سے باپ اور ماں میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے ماں ہوتی ہے نرم ماں ہوتی ہے نرم وہ قدم قدم پہ محبت کا اظہار کرتی ہے مثلا کپڑے پہ پہائے گی نا تو اہمیں داست چونیاں لے گی اہمیں نہیں ماں ہیں وہ اللہ نے اس کو نرم دل کی ہے کیونکہ اللہ نے اس سے اولاد کی پروریش کا کام لینا ہے کپڑے پہن دیا داست چونیاں لے گی بچے گی پہ وہ نو اللہ نے بنایا ہے سخت پہ وہ نو بار کام کرنا ہے اللہ نے انو بنایا ہے سخت وہ اس طرح محبت اظہار نہیں کردہ جنہیں ماں کر دی ہے وہ تو سامنے کے غلطی لگے جن دے کی اہی سمجھنے ہیں شاید ابو جی نو پیار نہیں ہے بس اے ظالمہ پیار ہے تے وردے بدل جی موٹر سیکل لے کے تیرے لیٹر گیا نا بیا ہے پیار ہے تے گرم دوپیر ویچ بھی اما دی ریڈی لے کے اس ورکے تیرے لیے کھلوتا ہے میہ صرف کی یہ تو اظہار اس طرح نہیں کر سکتا جنہیں ماں کر دی وہ تو ہی سمجھ جانے ہیں شاید پیونو پیار نہیں ہے اب بڑا پیار ہے پیونو اور میں میرا اس پر کلپ بھی ہے جس دن مجھے خود پہلے دن پتا چلا کہ باپ کو بھی بڑا پیار ہوتا ہے میرا سب سے بڑا بیٹا ہے محمد علی اور لوگ مجھ میں الزام لگاتے ہیں جی میں ذکر علی سنن کے خوش نہیں ہوتا اور بے حیاء کو حیاء کر میرے تو بڑے بیٹے کا نام ہی علی ہے اور جتنی میرے گھر میں علی علی ہوتی ہے کہیں ہوتی نہیں ہے سارا دن میرے گھر میں علی علی ہوتی ہے میں بلاؤں گا علی ماں بلائے گی علی پھو بلائے گی علی خالہ بلائے گی علی میرے گھر کے بالکل ساتھ میرا سسرال ہے سارا دن میرے گھر میں الحمدللہ علی علی ہوتی ہے یہ میرے گھر پہ اللہ کا فضل ہے یہ اہل بیعت کی انایات ہیں میرے گھر پہ سارا دن میرے گھر میں علی علی ہوتی ہے وہ محمد علی چھوٹا تھا تو میں اس کو لے کے جوتی لینے چلا گئے ہے ذرا تھوڑا شرارتی مجھے نہیں پتا چلا وہ کب ہمارے آتوں سے نکل گیا اور وہ دکان پہ نہ بھاگتا بھاگتا سلپ ہو گیا اور وہ جو جوتیوں کا ریک ہے اس کے یہاں لگا وہ اس کی یہاں یہاں لگا وہ خون میں نے جناب جلدی سے اس کو اٹھایا گاڑی لی اور میں اس کو لے کے انہاں سپیٹل چلا گیا امرجنسی وارڈ سارے جانتے ہیں ذرا انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اس کو سٹیچر پہ لگا کے خون مجھے کہنے لگی جی دو سٹیچ لگانے پڑیں گے کیونکہ کٹ کافی زیادہ آگیا میں نے کہا لگاؤ تو وہ کہتے ہیں حضرت مشوائی صاحب آپ سیٹ پہ بیٹھ جائیں ذرا بچہ ہے تو میں نے کہا نہیں میں پیو ہوا میں کھلوں آنگا کھول اچھا وہ حضرت جی جب اس نے سویڈ لگائی نا ماس میں تو ظاہرہ سامنے میں کھڑا تھا تو مجھے کہتا ہے ہائے بابا کیا کہتا ہے ہائے بابا جب اس نے کہا نا ہائے بابا میرے دل کو جو یا میں بھی تھا لڑے گو بھی میں بھی تھا لڑے گو بھی اس دن مجھے پہلے دن پتا چلا کہ باب کو کتنا پیار ہوتا ہے اس دن مجھے پہلے دن پتا چلا کہ باب کو کتنا پیار ہوتا ہے اپنی اولاد سے جسم کا حصہ ہوتی ہے اولاد صرف آپ غلط فہمی کہاں سے کھا جاتے ہو وہ جس طرح ماں اظہار کرتی ہے وہ اظہار نہیں کرتا اسے ہم سمجھ لیتے ہیں شاید ابو جی نے پیار نہیں ہے نہیں یار ابو جی نے بڑا پیار ہی ہوئی ہے اس لئے بات بڑھتی جائے گی صبح فجر بھی پڑھنی ہے اپنے تو ابھی شاہ بھی پڑھنی ہے اس لئے پتر ان کی قدر کروا ہے ان کی قدر کروا ہے جس جس نے یہاں بیٹھا ہوا کو بچہ ہے جس جس نے والدین کا دل دکھایا ہے ٹھیک ہے جی جس جس نے والدین کا دل دکھایا ہے جس جس نے بھی والدین کا دل دکھایا ہے آج پتر پہلا کام کری ہو میرا کجران لے آندہ مول پا دی ہو اب مافی مانگ لی ہو جا جا کے مافی مانگ لی ہو جا کے بلکل نہ چیج کی ہوئے جا کے مافی مانگ لی ہو اور رات نو اپنی والدہ صاحب آجے پیر دبانے جدو والد صاحب کامتوان اڑانی ہے پنیاں دبانی ہے انہ دی خدمت کرنی ہے ہو سکدا نہیں پھر پکی گا لے اللہ نے ساڑے ترہ احمقاری دین ہے انشاءاللہ وما علینا اللہ البلاغل ہو بھی